بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عامر عثمان عدل آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش شامدید کہتا ہے آج کا ویل آگ زلہ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں پیش آنے والے ایک قتل کے اندخناک دل حراش افسوسناک واقعے کے بارے میں ہے کہ ایک دس سالہ بچے کا قتل ہوتا ہے اس کی برہنہ لاش ایک حویلی سے برامت ہوتی ہے اور قاتل جو کہ اب پولیس نے بڑی جانفشانی سے تفتیش کے بعد گرفتار کر لیا کوئی اور نہیں اس بچے کا دوست نکلا اور اس کی عمر بھی پندرہ برس ہے حیرت انگیز طور پر قاتل جو ہے وہ معروف ڈراما سیریل ارتغل کے ایک کردار الباستی سے متاثر نکلا اس نے کس طرح سے جہاں اس نے اس بچے کو قتل کیا پہلے بدفعلی کی اس کے ساتھ اس کی دیواروں پر بھی الباستی لکھ رکھا تھا اس نے اس بچے کی کمر پر بھی چاک سے الباستی لکھ رکھا تھا اور یہی نشان تھا جس نے اس قاتل کو پکڑ دے جانے کی راہ ہم بار کر دی آج کے وی لاک میں میں آپ کو تفصیل بتانے جا رہا ہوں اور اس میں قاتل کو پکڑنے میں جو بڑا کردار ہے وہ پولیس کے مایاناز ہمارے بڑے قریبی جاننے والے ہیں گجرات سے ان کا تعلق ہے کوٹلار بلی ہاں کے نواہی گاؤں پنڈی آوان سے آمیر ملک جو حال ہی میں پرموٹ ہوئے ہیں ڈی ایس پی آج کل وہ ایس ڈی پیو ہیں پسرور میں اور انہوں نے اس قتل کا سراغ جو ہے لگانے کے لیے سانٹیفک بنیادوں پر اور جو ساری گتھیاں ہیں وہ سلجھائیں انہوں نے اور محض چوبیس گھنٹے میں انہوں نے اس بچے کا قاتل جو تھا اس کو گرفتار کری آئیے پہلے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کس طرح سے واقعہ ریپورٹ ہوتا ہے زلہ سیالکوٹ کی تحصیل ہے پسرور اور اس کا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جمال جنڈ جنڈ جمال نامی گاؤں ہے وہاں کا ایک غریب گھرانے کا ایک مزدور ہے امجد حسین اس کا بچہ ہے دس سے بارہ سال اس کی عمر ہوگی تلہا نام ہے اس کا تلہا گھر سے اتوار کا دن تھا ستائیس تاریخ کا وہ دوستوں کے ساتھ قریبی گراؤن میں کھیلنے کے لیے چالا جاتا ہے والد اس کو دن کے ڈیڑھ دو بجے دیکھنے جاتا ہے بچہ واپس نہیں آتا ایف آئی آر کے مطابق والد کہتا ہے کہ میں نے گزرتے ہوئے بچے کو آواز دی کہ چلو اب گھر چلے جاؤ آجاؤ تو بچے نے کہا کہ آپ ابھی چلے جائیں میں بعد میں دوستوں کے ساتھ آ جاؤں گا شام ہوتی ہے تشویش بڑھنے لگتی ہے گھر والوں کی اور رات ہو جاتی ہے بچہ نہیں ملتا اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے رات گئے پولیس کو ریپورٹ کی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ گھر سے جو دن کو کھیلنے کے لیے گیا تھا وہ واپس نہیں آیا اگلے دن صبح اطلاع ملتی ہے گاؤں میں شور مات جاتا ہے کہ اس بچے تلہ کی برہنہ لاش قریبی جو کھیت ہیں ان کے ساتھ ملحقہ ایک حویلی ہے اس کی جو چار دیواری ہے اس کے اندر وہ برہنہ لاش پڑی ہے پولیس اس پر کام شروع کرتی ہے لاش کو تحویل میں لیتی ہے اور جو بچوں کا پتہ چلتا ہے کہ فلان نے دیکھا فلان نے اطلاع دی فلان نے پہلی بار لاش کو دیکھا وہاں سے پولیس اپنی تفتیش کا آغاز کرتی ہے پھر یہ پتہ چلایا جاتا ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ کھیل میں کون کون مصروف تھا گراؤنڈ میں کون کون بچے کھیل رہے تھے پولیس کی تفتیش آگے بڑھتی ہے حیرت انگیز طور پر جب پولیس کو یہ پتہ چلا کہ جہاں سے اس بچے کی برہنہ لاش نہ اس کے تن پر کوئی کپڑا تھا نہ پاؤں میں جوتے تھے وہ جہاں سے ملی جس حویلی میں وہاں اس کی دیواروں پر چاک سے لفظ الباستی لکھا ہوا تھا پولیس کے لیے یہ چونکا دینے والا انکشاف تھا اور یہی لفظ الباستی جب انہوں نے مقتول تلہ کی کمر پر بھی لکھا دیکھا تو پولیس اور زیادہ وہ چونکی اور انہوں نے یہ پہلے پتہ چلایا کیونکہ یہ لفظ الباستی بہت سے لوگوں کے لیے بظاہر ایک نیا لفظ تھا غیر معروف تھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا راز ہے کیا مہمہ ہے کہ لفظ الباستی دیواروں پر بھی لکھا ہے اور مقتول کی کمر پر بھی لکھا ہوا ہے جب ڈی ایس پی پسرور آمیر ملک انہوں نے الباستی کا جو یہ لفظ تھا جب اس کے اوپر انہوں نے اپنی بقاعدہ طور پر کھوج شروع کی پہلے اس کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کی پڑھا تو پتہ یہ چلا جی کہ یہ معروف ڈراما سیریل جو جس کا کریز پاکستانی قوم کو ہوا سب سے زیادہ یہ دنیا میں بھی دیکھی گئی پاکستان میں بھی دیکھی گئی ارتوگل ڈراما سیریل کا ایک منفی کردار ہے الباستی جو اس کے سیزن فائیو میں سامنے آیا الباستی کردار غداری درندگی بربریت دھوکا دہی اس کا دوسرا نام تھا جس نے قبیلے کو بھی دھوکا دیا جس نے منگولوں کے ساتھ مل کر ترکوں کو مسلمانوں کو اس نے بڑی ذک پہنچائی عذیتیں دیں تو یہ کردار جو تھا الباستی حیرت انگیز طور پر جب وہ حویلی کی جہاں بچے کی لاش ملتی ہے اس کی دیواروں پر لکھا ملتا ہے کمر پر لکھا ملتا ہے تو پولیس اس انگل پر تفتیش شروع کرتی ہے کہ لا محالہ یہ الباستی جو ہے جو قاتل ہے اس کا الباستی کردار کے ساتھ ضرور کچھ لینا دینا ہوگا پھر پولیس نے تفتیش کا رخ بدلا کہ جو بچے وہاں پر پائے گئے جن کے ساتھ اس کو کھیلتے دیکھا گیا جن کے بارے میں دوسرے بچوں نے بتایا کہ فلان بھی تھا فلان بھی تھا پولیس نے ان کو سب سے پہلے تو حراست میں لیا ان سے پوچھ کے شروع کی انٹروجیشن کا آغاز کیا اب جب بی ایس پی آمر ملک کے سامنے یہ الباستی کا کردار آیا تو انہوں نے بالکل خاموشی سے تفتیش کا ایک نیا رخ جو ہے اختیار کر کے الباستی پر کام شروع کر دیا اور انہوں نے جو بچے جو تھے جو ان کی حراست میں تھے انہوں نے پتا چلانے کی کوشش کی کہ ان میں سے کون کون موبائل استعمال کرتا ہے اور موبائل سے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسا مواد مل جائے کہ بچے جب کسی بھی کردار کا اثر جو ہے وہ اپنی شخصیت کے اوپر تاری کر لیتے ہیں فیسینیٹ کرتے ہیں کسی کردار کو تو وہ پھر لا محالہ ڈی پی اس کردار کی لگاتے ہیں سٹیٹس لگاتے ہیں اور ان کے موبائل میں بہت سارے نشان ایسے مل سکتے ہیں ان کرداروں کے بارے میں تو مختلف نام تھے پولیس کے سامنے ان میں ایک نام عبداللہ بھی تھا جو کہ گراؤن میں اس کے ساتھ کھیل رہا تھا آخری وقت تک عبداللہ سے جب موبائل کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ وہ موبائل اس کا تو نہیں ہے وہ اپنے بھائی کا موبائل یوز کرتا ہے اب یہاں میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو طلحہ جو قتل ہوا ہے بچہ دس سالہ اس نے بھی پانچویں کلاس میں سے سکول چھوڑ دیا تھا سکول نہیں جاتا تھا اور جو قاتل ہے پندرہ سالہ عبداللہ عبداللہ نے بھی آٹھویں کلاس سے سکول چھوڑ دیا تھا اور اس نے یہ بھی تفتیش کے دوران بتایا کہ وہ کچھ عرصہ حفظ کے لیے مدرسہ بھی جاتا رہا ہے مقامی اپنے گاؤں میں اب جب اس کے بھائی بقول اس کے کہ اس کے بھائی کا موبائل تھا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب موبائل اس کا تحویل میں لیا گیا اور موبائل کا جب ہم نے ڈیٹا سرچ کیا تو اس میں سے ہمیں کچھ ٹک ٹاک ایسی ملی جو وہ اسی کردار الباستی کے حوالے سے تھی تو پھر بات آگے بڑھتی نظر آئی سرے سارے قتل کے ملنے لگے کہ دیواروں پر الباستی لکھا ہونا مقتول جو ہے تلہ اس کی کمر پر الباستی کا لفظ لکھا ہونا پھر جو وہ مشکوک بچہ تھا پندرہ سالہ عبداللہ اس کے موبائل سے وہ ٹک ٹاک جو تھی ساری الباستی کے کردار سے متعلقہ ان کا ملنا یہ ساری کڑیاں جو تھی وہ ملنے لگی اب جب بستی سے جب پوچھا گیا عبداللہ کے بارے میں تو پتہ یہ چلا کے یہ عوارہ گردی کرتا تھا تو اس کے والد نے اس کو دو تین روز قبل ہی کہا کہ تم کام پہ جایا کرو یہ کسی فیکٹری میں جہاں پہ گلفز بنایا جاتے ہیں وہاں اس نے جانا شروع کیا تھا تو گاؤں کے دیگر بچوں نے بتایا جی کہ گاؤں میں اس کا کردار جو تھا اس کا سٹائل جو تھا وہ ایک ڈان کی طرح تھا یعنی یہ عبداللہ خود کو یہ ڈان سمجھتا تھا اس نے الباستی کا کردار جو تھا اپنی شخصیت کو اس کے سانچے میں ڈھال رکھا تھا اب جن لوگوں نے ارتوگل دیکھ رکھا ہے ڈراما جو الباستی کے کردار سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ الباستی عذیت پسند تھا الباستی کو پسند تھا دھوکہ دینا اور جتنے بھی تشدد اور عذیت کے کام ہیں وہ اس کو مرغوب تھے اب پولیس نے جب انٹیروگیٹ کیا کڑیاں ملنے لگیں الباستی کا وہ سارا کردار بھی سامنے آ گیا اس کے موبائل سے متلکہ چیزیں بھی مل گئیں تو پولیس نے جب اپنے روایتی انداز میں اس سے تفتیش کی تو اس نے ملزم نے عبداللہ نے پندرہ سالہ بچے نے اطراف کر لیا اطراف جرم کر لیا پہلے تو اس نے بدفعلی کا تو اطراف کر لیا کہ اس نے جو بچہ ہے مقتول طلحہ اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی لیکن قتل اس نے نہیں کیا بلکہ اس نے کسی اور بچے کا نام لے دیا کہ وہ موقع پر موجود تھا اس نے اس کو قتل کیا اب پولیس نے وقت ضائع کی بغیر جب اس بچے کو جس کا نام عبداللہ نے لیا تھا اس کو حراست میں لیا تو جب اس سے تفتیش کی تو پتہ یہ چلا کہ جو وقوعے کا وقت بتایا جا رہا ہے اس وقت یہ بچہ جو تھا جس کا نام عبداللہ نے لیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی فنکشن پر اس نے جانا تھا یا کسی فودگی پر جانا تھا وہ وہاں موقع پر اس کی موجودگی ثابت نہیں ہو سکی پھر پولیس نے جب دوبارہ اس سے تفتیش کی تو اس نے اطراف جرم کر لیا بدفعلی کا تو وہ پہلے ہی اطراف کر چکا تھا اس نے پھر قتل کا بھی اطراف کر لیا اب یہاں آپ اس کردار کی جو درندگی ہے جو اس کے اندر اتر آئی تھی وہ ذرا ملاحظہ کیجئے جب میں نے سیالکوٹ پولیس سے پوچھا کہ اس نے اس کو قتل جو ہے وہ کس طرح سے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب بچے نے یہ کہا کہ وہ اپنے گھر جا کے آج بتائے گا شکایت کرے گا کہ عبداللہ نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے تو اس پر عبداللہ نے اس کو مارنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا تو پھر تم کیسے شکایت کرو گے تو کپڑے تو اس نے اس کے شرٹ پہلے ہی اتری ہوئی تھی اتروائی ہوئی تھی اس نے اسی شرٹ کے ساتھ اس کو پھندہ دیا اور اس کو اس نے مار دیا قتل کر دیا اب یہاں ناظرین میں نے جب وہ بچے کی جب وہ برہنہ حالت میں وہاں سے اس کی ڈڈ باڈی برامت ہوئی جائے وقوع سے میں نے جب وہ دیکھی ہے تو یقین کریں کہ دل جو ہے وہ زخمی ہے چھلنی ہے اس معصوم نے جب وہ مضاحمت کی ہے اور جب اس نے بری طرح سے اس کو عذیت دے کر مارا ہے تو اس کا سارا چہرہ جو ہے اس پہ خراشیں ہیں نوچہ ہوا ہے اس کا چہرہ خون علود ہے اس کا چہرہ تو یہ ایک کہانی ہے جی ساری کہ اس طرح ایک پندرہ سالہ بچہ جو خود عوارہ گردی کا شکار ہے جو خود کو ڈان گاؤں کا سمجھتا ہے ڈان بن کے دکھاتا ہے دیگر بچوں کو اور وہ کھیل کے میدان کے بعد ورگلاتا ہے ایک دس سالہ بچے کو جو اس کا دوست بھی ہے ساتھ کھیلتا ہے ہم جولی ہے اس کے ساتھ وہ بدفیلی کرتا ہے اور جب وہ بچہ اس کو کہتا ہے کہ میں گھر جا کے شکایت لگا دوں گا تو وہ اس کو بڑے ظالمانہ طریقے سے انتہائی بربریت کے ساتھ درندگی کے ساتھ اس کو عذیت دے کر مارتا ہے اور پھر اس کے کپڑے جو ہیں وہ دور پھینک دیتا ہے جوتے اس کے اتار کے دور پھینک دیتا ہے اور پھر وہ اس کی کمر پر وہاں سے کوئی جو چاک تھا موجود موقع پر اس سے اس کی کمر پر بھی اس نے الباستی لکھا اور جو وہ ہویلی تھی اس کی جو چار دیواری تھی دیواروں کے اوپر بھی الباستی لکھا اور یہ الباستی لفظ لکھا جانا ہی قاتل کی گرفتاری کا موجب بن گیا اب آخری خبریں آنے تک اگوا کی ایف آئی آر تو پولیس نے پہلے ہی بچے کے والد کی ریپورٹ پر درج کر رکھی تھی اور اب وہ لا محالہ کنورٹ ہو جائے گی قتل میں 302 میں تو عبداللہ قاتل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ہتھکڑیاں لگائے ہوئے عبداللہ کو حوالات میں بند کیا جاتا ہے تو میں اس وقت سے سکتے میں ہوں حیرت زدہ ہوں کہ میں نے جب اس بچے کو چلتے ہوئے دیکھا پولیس والے کے ساتھ آتے ہوئے ہتھکڑیاں لگی ہوئی تو مجھے اس کے چہرے پر کوئی دور دور تک کوئی ملال نظر نہیں آیا اس کے چہرے پر مجھے تعصف دکھائی نہیں دیا کہ اس نے ایک معصوم بچے کا قتل کیا بدفعلی کی نوچہ اس کو درندگی کی اس کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا لیکن عبداللہ کے اندر وہ کیسے اتنی حیوانیت اتر آئی یہ ایک سٹڈی کیس ہے اور لا محالہ اب پولیس کو چاہیے کہ وہ کسی سیکائٹریسٹ کا بندوبست کرے اور وہ اس کی ہسٹری لے سیشن کرے عبداللہ کے ساتھ کہ پندرہ سالہ بچے کے اندر یہ کس طرح اتنا جو ظلم ہے تشدد بربریت ہیوانیت اوریانیت یہ اس کے اندر در آئی ہے کردار تو اس نے بتا لیا کہ جس کو اس نے الباستی کو اپنے اوپر تاری کیا ہوا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زمانہ طالب علمی میں کہیں بچے کے ساتھ بھی ایسا سلوک تو نہیں روا رکھا گیا شاید مدرسے میں یا سکول میں دورانے تعلیم کسی کردار نے اس کے ساتھ بھی ایسی درندگی تو نہیں کی ہوئی کہیں اس کے ساتھ بھی ماضی میں کوئی ایسا برا کام بد فیلی تو نہیں کی جاتی رہی جس کے انتقام کے طور پر اب اس نے اس معصوم طلحہ کے ساتھ جو کچھ کیا یہ ایک سوالیہ نشان ہے معاشرے کے لیے اداروں کے لیے والدین کے لیے تو میں ذاتی طور پر چاہوں گا ڈی پی سیالکورٹ کم از کم یہ بندوبست کریں کہ کسی سیکارٹریسٹ کی خدمات حاصل کر کے اس عبداللہ کے سٹیڈی کیس بنا کر اس کی ہسٹری لیں اس کے ماضی میں جائیں کھوج لگائیں کہ پندرہ سال کا بچہ حیرت ہے کس طرح اتنی بربریت کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور پھر جو اس کا اطرافی بیان ہے اس میں بھی وہ بالکل اس کے چہرے پر کوئی کوئی تاثف نہیں ہے سپارٹ چہرہ ہے اس کا کامل اتمنان ہے پورے اعتماد کے ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیسے کیا میں نے پھر اس کو کیسے مارا اور کیسے میں نے اس کی شرٹ کے ساتھ اس کو پھنڈا دیا یہ علمیہ ہے ناظرین ہمارا معاشرتی نظام کا والدین کے لیے کہ بچے جن کو آپ دعاوں میں مانگتے ہیں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اولاد نرینہ مانگتے ہیں آپ جو آپ کی زندگی کا کل اساسہ سرمایہ متائے جاں ہوتی ہے آپ ان کی پرورش اور ان کے فرائض سے نگداج سے کیوں غافل ہو جاتے ہیں آپ خبر کیوں نہیں لیتے کہ آپ کے جگر گوشے آپ کے راج دلارے آپ کی آنکھوں کے تارے گھر سے باہر کتنی دیر گزارتے ہیں ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں ان کی مسروفیات کیا ہیں کبھی آپ نے زحمت گوارہ کی ان کے پیچھے جانے کی آپ ان کو وقت نہیں دیتے آپ نے ان کو موبائل فون دے رکھے ہیں آپ نے ان کو گیجٹس دے رکھے ہیں ان کے پاس ٹچ موبائلز ہیں کبھی آپ نے زحمت گوارہ کی دیکھنے کی کہ آپ دیکھیں کہ ان کی سرچ ہسٹری میں جائیں کہ وہ کیا چیزیں دیکھتے ہیں کہیں وہ تشدد کیلئے کہ کوئی ویڈیوز تو نہیں دیکھتے کہیں وہ پورن ویڈیوز تو نہیں دیکھتے ان کے اندر یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں یہ ایک سوال ہے اور سوال رولا دینے والا ہے سوال تڑپا دینے والا ہے سوال ہلا دینے والا ہے اور ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب اس نے اطرافی بیان دیا ہے ملزم نے پندرہ سالہ عبداللہ نے تو وہ بڑے مزے سے وہ بتا رہا ہے کہ وہ آخری وقت میں جب وہ تڑپ رہا تھا اور وہ تلحہ فریاد کر رہا تھا تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوا کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا ایک روایتی کیس کی طرح یہ بھی چار دن بعد ہمیں اس کو بھول جائیں گے عبداللہ صلاحوں کے پیچھے چلا جائے گا کل کلان کو وہ شک کا فائدہ لے کے یا کمسینی کا فائدہ لے کر نومری کا فائدہ لے کر کیا اس کو کوئی عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا یہ بھی سوال یا نشان ہے اور جو ہمارا کلچر ہے صلاح کا راضی نامے کا کہ وہ غریب تلحہ ایک غریب باپ مزدور کا بیٹا ہے کل کو کوئی پنچائت اس کو یہ سفید جو کالروں والے ہیں اشرافیہ کے لوگ یہ مجبور نہیں کر دیں گے اس کو کہ اپنے بچے کا جو ہے وہ قتل معاف کر دو صلاح کر لو کچھ آرانے دے دلا کر اندر اس کی مٹھی گرم کر کے یہ سارے سوال ہیں جو تڑپانے والے ہیں پریشان کرنے والے ہیں لیکن یہاں میں ذاتی طور پر پولیس کے کردار کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا ڈی پیو سیال کورٹ نے فوری طور پر جس طرح اس کو چیلنس سمجھ کر نوٹس لیا اور حاصل طور پر جو میں دوبارہ کہوں گا گجرات کی شان ہیں پولیس کے محکمے کے میں ایسے لوگ جو ہیں وہ محکمے کی شان ہوا کرتے ہیں آمیر ملک دوبارہ دوراتا ہوں جن کا تعلق ظلہ گجرات کورٹل عرب علی خان کے نواہی گاؤں پنڈی آوان سے ہے اور وہ بڑے اچھے گھرانے کے چشم و چراخ ہیں حال ہی میں پرموٹ ہوئے ہیں ڈی ایس پی اور وہ آج کل ایس ڈی ای پیو پسرور تحصیل میں ہیں انہوں نے ہی یہ سارا جو کیس ہے اس کو ذاتی طور پر دلچسپی لے کر موقع پر جا کر رات دن ایک کر کے الباستی کے کردار کو سامنے آنے پر انہوں نے خود سائنٹیفک بنیادوں پر ساری ریسرچ کر کے یہ کیس جو ہے اس کی گتھی سلجائی ہے ناظرین یہ تھا آج کا وی لاک میں ذاتی طور پر اس ماں کے لیے یقین کریں کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جس کا دس بارہ سال کا لال جس کی نوچی ہوئی جس کی چھلنی حراش زدہ لاش معصوم جسم اس کا تڑپا کتنا تڑپا ہوگا وہ ویرانے میں برہنا پڑی تھی تن پر کوئی کپڑا نہیں تھا کیا گزر رہی ہوگی اب تک اس ماں پر اور اس باپ پر اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے والدین سے میں یہی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ خدا رہا خدا رہا خدا رہا بچے آپ کا سب کچھ ہیں ان کو وقت دیجئے ان کا خیال کیا کیا جی ان کے پیچھے جایا کریں اور ان کو اپنے کلیجے کے ساتھ لگا کے رکھیں اللہ حافظ